بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکران آصر اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدیر یہ پہلی ویڈیو میری یوٹیوب چینل کی آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن فرس کریں اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آئیں گی اس پر آپ فیڈبیک سے ضرور آگا کریں سب سے پہلے آج جو اہم ایشو ہے اہم ایشو یہ ہے کہ کل دی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک اہم انٹرویو دیا کہانی کچھ یہاں سے شروع ہوئی کہ دی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور وزیر خارج شامی مہد قریشی نے ایک بڑی اہم ریس کانفرنس کی ایک ڈوزیل پیش کیا جس میں انڈین سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو ایکسپوز کیا دنیا کے سامنے منظریں آم پر لائیا اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آج عالمی دنیا اس پر بات کرنا شروع ہو گئی ہے ایک نئی بحث دنیا میں چل پڑ گیا عالمی میڈیا اس کو کور کرنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں ہندوستان کو کرپٹ ترین ملک قرار دیا جاتا ہے اس کے بعد ایکانومیسٹ میگزین ایک بین الاقوامی جھریدہ ایک ریپورٹ شائع کرتا ہے جس میں ہندوستان کی مصنوعی جمہوریت کا چہرہ بے نکاب ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک ریپورٹ آتی ہے جو رائٹرز پبلش کرتا ہے اور اس میں سو تساویر پبلش کرتا ہے دوہزار بیس کی اور ان تمام سو تساویر میں سے دو تساویر ہندوستان سے ہوتی ہیں اور وہ دو تساویر ہندوستان کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھاتی ہیں اور ہندوستان دنیا بھر میں رسوہ ہوتا ہے تو جب یہ سب ہوتا ہے اس کے پر ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار ایک اہم انٹرویو دیتے ہیں گلوبل ویلت سپیس کو اور وہاں سے ایک یوٹیب چینل بھی ہے میکزین بھی ہے اور اس کو ایک انٹرویو دیتے ہیں اور وہ انٹرویو پوری دنیا میں سنا بھی جاتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے اور پورا پاکستانی میڈیا اس انٹرویو کو دکھاتا ہے کیونکہ اس انٹرویو کے مندرجات بہت اہم تھے اس انٹرویو میں ملچر جنرل بابر افتخار ایکسپوز کر دیا ہے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو ہندوستان کی پولیسیز کو ہندوستان کا نظریہ رکھنے والی نرندرہ موڈی کی فاشسٹ حکومت کو تو اس پر کچھ اس ویلوگ میں بات کریں گے اور پھر نگروٹا کے واقعے پہ بھی بات کریں گے کہ پہلی مرتبہ ڈی جی ایس پی آئی جنرل بابر افتخار نے نگروٹا کے واقعے پر انڈیا کو ایکسپوز کیا بتایا کہ یہ فالس لیگ آپریشن تھا انڈیا کا اور اس کے بعد سی پی کی حوالے سے بڑی اہم بات کی کرونا وائرس کے حوالے سے بڑی اہم بات کی پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بہت اہم بات کی کچھ اہم نکات انہوں نے اٹھائے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ڈوزیر پر بات کرتے ہیں اور ڈوزیر پر بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کو کیسے شروعات کی اور ڈی جی ایس پی آئی سے کیا سوالات پوچھے گئے سب سے پہلے ڈی جی ایس پی آئی سے سوال اوچھا ان اینکر نے کہ آپ نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈوزیر پیش کر کے بہترین کام کیا ہے لیکن دنیا کا اس پر کیا ردی عمل آیا ہے اور اس کے جواب ہے ڈی جی ایس پی آئی نے بتایا کہ ہندوستان پانچ اکستہ ہزار پوائنٹس کے اقدام کے پاس آلرڈی بیک فوت پر تھا بیک سٹپ پر تھا اور جبک ڈوزیر آیا دنیا میں تو ہندوستان دنیا دنیا کے سامنے بے نگاب ہوا جب بے نگاب ہوا دنیا نے رپورٹس پبیش کرنا شروع کیا میڈیا نے بولنا شروع کیا جو پاکستان کا سٹانس پاکستان کا سٹانس دنیا کے سامنے ثابت ہونا شروع ہوا کہ پاکستان جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ تمام باتیں سچی تھی حقیقت پر مبنی تھی اور انڈیا سپانسر ٹررزم کرتا ہے اور یہ تمام چیزوں پر پوری دنیا مار بات ہونی شروع ہوا ہندوستانی میڈیا اس کو نگلیکٹ کرتا رہا اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہندوستانی میڈیا کی نگلیکٹ کیوئی باتیں ریچیکٹ کیوئی باتیں دنیا پر اثر نہیں رکھ رہی ہیں پر ہم نے مزید یہ کہا کہ ہم اس مسئلے کو آگے لے کر جائیں گے یہ بھی کہا کہ ہم پی 5 میں اس مسئلے کو لے کر گئے ہیں ریاست پاکستان پی 5 میں اس مسئلے کو لے کر گئی ہے اوائی سی میں لے کر گئی ہے سیکٹری جنرل مونیر اکرم نے ڈوزیر اکوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کو پیش کیا جنہوں نے بڑی خوش آئند باتیں کی اس ڈوزیر کے حوالے سے ہندوستان نے بھی ایک کمپلینڈ پیش کیا تھا اکوام متحدہ میں پاکستان کے ڈوزیر کے خلاف لیکن اس ڈوزیر کا کوئی اثر نہیں ہوا اس ڈوزیر کا کوئی اثر نہیں ہوا اس ڈوزیر کی کوئی انٹرناشنال ویٹیج ہی نہیں تھی اس ڈوزیر بھی کوئی انٹرناشنال ویلیو ہی نہیں اس کے بعد میجر جنرل بابا رفضہ خان نے ڈوزیر کی طرف آتے ہوئے کہ 2019 اور 2020 سال ہے جب انڈیا نے سب سے زیادہ ڈوزیر کی اگر آپ بھارتی میڈیا کو لیکھیں کیونکہ میں نے انڈیا میڈیا کو بڑا خلوزلی فالو کیا تو وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں پاکستان نے سیز پائر ویلیشن پاکستان نے یہ کر دی اور پاکستان کی طرف انفلٹریشن ہو رہی ہے بارڈر ہمارے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو یہ تمام باتیں ہندوستان کی جھوٹ پر مبنی ہیں ففت جنریشن بارفیر کی جو بات ایک دفعہ آرمی چیف نے بھی پہلے کی اور ریاست پاکستان تعدد باری بات کرتی آئی ہے شام احمد قراشی صاحب نے کی اس کا اثر ہے کہ ہائی بریڈ بارفیر میں اسی طرح کرتے ہیں پرپاگینڈا پھیلاتے ہیں تو انڈین میڈیا پھیلانے میں مصروف ہے پپی آف موڈی ہے ارنب بلسوامی جیسے صحافی موڈی کے پپی ہو کر یہ پرپاگینڈا دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ پر مبنی تو پاکستان نے سیس وائر ویلیشن کی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ہندوستان نے سب سے زیادہ سیس وائر ویلیشن انیس سور 2020 میں کی ہے بھارت یہ کرتا ہے کہ پاکستان پر انفیلٹریشن کا الزام لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان سیس وائر ویلیشن کے خلاف ورزی کرتا ہے نمبر وان اور نمبر دو یہ کرتا ہے کہ انفیلٹریشن کرتا ہے ہماری لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کرتا ہے اور انڈیا میں سٹیپ ان کرتا ہے جبکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اگر آپ لائن آف کنٹرول کسی نے وزٹ کیا ہو تو جن جن لوگوں نے وزٹ کیا ہو ان کو یہ بہت اچھا سے بات پتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے وہ زگ 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 ہے اور ایک ٹف ٹرین ہے ایک رف ایریا ہے جہاں پہ ہماری افاجہ پاکستان کے بہادر سپور پڑی دلیری سے جمع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو لائن آف کنٹرول میں سے انڈیا کی طرف جانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ انڈیا کی نو لاکھ فوج انڈیا کی طرف لگا ہوا ہے جہاں پہ یہ کابس فوج ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ان کی فوج کی لائن آف کنٹرول کے اوپر موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کا لائٹنگ سسٹم انڈیا کی طرف لگا ہوا ہے جو کہ بہت سٹرونگ ہے تو اگر پاکستان سے کوئی جاتا ہے تو انڈیا کا دفاع کیا اتنا کم ضغر ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی اٹھے گا اور مات چلا جائے گا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا اور سمیلرلی انڈیا اسی طرح جھوٹے داوے سرجیکل سٹریکس کی مطالق بھی کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اس کے اندر آپ آ کر سرجیکل سٹریک کر چلے جائیں گے اور پاکستان آپ کو آرام سے جانے دے گا اس کی مثال آپ نے ستائیس فروری کو ابھی نہیں دوسرا اہم نکتہ جو سی پیک کے حوالے سے اٹھایا ہو یہ کہ سی پیک کیونک گیم چینجر ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کو پروموٹ کرتا ہے سی پیک کیونکہ ریجن کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکانومی کو بوسٹ کرے گا پاکستان کو خودمختار بنائے گا اور چائنہ پاکستان کی کلیبریشن سٹرونگ ہوگی ان تمام چیزوں سے ہندوستان کو جیلیسی ہے ہندوستان نہیں دیکھ ستا کہ پاکستان کی ترقی کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے تو ہندوستان یہ تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لئے سی پیک کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے اور نرندرہ موڈی کی سربرائی میں سات سو افراد پر مشتمل ایک کلیم بنائی گئی تاکہ سی پیک کو نشانہ بنایا جا سکے چائنیز ورکرز جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو لیبر کو نشانہ بنایا جا سکے تاکہ دنیا میں ایک پیغام جائے کہ پاکستان is a terrorist country اور پاکستان is a terrorist state یہ تمام چیزیں ہندوستان بتانا چاہتا ہے دنیا کو لیکن فاجہ پاکستان حکومت پاکستان ریاست پاکستان نے مل کر ایک تاسک فورس تشکیل بھی ہے اور سی پیک کے خلاف جتنے بھی انٹیلیجنس پیسٹ ہوں آپریشنز ہوں یا کائنیٹک وے ہو اس تمام طریقوں سے ہم سی پیک کو ڈی جی ایس پی آٹ نے بڑے کلیرلی بتایا اپنے اس انٹرویو میں آخر میں کرونا کی دوسری لہر نہایت تیزی سے پھیل رہی ہے کرونا مزید خطرناک ہو کر پہلی لہر کے مقابلے میں آیا ہے تو اب احتیاط اور بھی زیادہ آپ اپنوں کا بھی اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں ماسک کا استعمال کریں سینٹائزرز کا استعمال کریں ہاتھوں کو کرونا کی ایس پیس کو فالو رکھیں اور سماجی فاصلہ رکھیں آپ جتنا سماجی فاصلہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے پاکستان کو محفوظ بنائیے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے موسیقی